برکاتہو آج کے دوسرے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عبیتاہر پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں ریاست قطر نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں مناقض ہونے والے عرب ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کی نائے وزیراعظم وزیر خارجہ نے لبنانی صدر کی جانب سے عرب وزرائے خارجہ کو دیئے گئے استقبالیے میں بھی شرکت کی مکت المکرمہ میں واقع قطری حج مشن میں میڈیکل سینٹر آج سے کھول دیا گیا ہے جہاں قطر سے جانے والے حجاج اکرام کو طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی فلسطین کے چیف جسٹس نے اسرائیل کی جانب سے کل مسجد اقصہ کے الرحمہ دروازے کی بہرمتی کرنے کے منصوبوں سے خبردار کیا ہے اور قطر سینٹرل بینک نے چھٹی کے دن بھی لوکل ٹرانزیکشن جاری رکھنے کے فیصلے کے بعد دو سو تیس ملین ریال سے زیادہ رقم پر مشتمل پچیس ہزار سے زیادہ ٹرانزیکشنز مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وارو سیون سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاست قطر نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں آج ہونے والے عرب ملکوں کے وزرائے خارجہ کے مشاورتی اجلاس میں شرکت کی نائے وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے قطری وفت کی قیادت کی نائے وزیر آزم نے لبنان کے صدر جناب مشہلون کی جانب سے عرب وزرائے خارجہ کو دیئے گئے استقبالیے میں بھی شرکت کی ٹویٹر پر اپنے پیغام میں نائے وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا کہ آج میں نے بیروت میں ہونے والے عرب وزرائے خارجہ کے مشاورتی اجلاس میں شرکت کی ہمارے عرب خطے کو درپیش پیچیدہ چیلنجوں کے پس منظر میں اجتماعی طور پر مشکلات کا مقابلہ کرنے اور موقفوں کو مربوط کرنے کے لیے ان ملاقاتوں کی انتہائی اہمیت ہے پرت پاک استقبال پر محترم لبنانی صدر اور برادر لبنانی عوام کا بہت بہت شکریہ لبنان کے صدر جناہ مشیلون کے ساتھ انسانی حقوق کے قومی اداروں کے عرب نیٹورک کی صدر اور قطر انسانی حقوق کے قومی کمیٹی کی سربراہ محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ نے ملاقات کی جو ان دنوں لبنان کے دورے پر ہیں لبنانی صدر نے محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ کے کردار بحیثیت انسانی حقوق کے قومی اداروں کے عرب نیٹورک کی صدر جس کا صدر دفتر دوہا میں ہیں اور بحیثیت انسانی حقوق کے قومی اداروں کے بین الاقوام اتحاد کی صدر جس کا صدر دفتر جنیوہ میں ہیں ان کے کردار کی تعریف کی اسی طرح انہوں نے مختلف شعبوں میں قطر کی جانب سے لبنان کو ملنے والی سپورٹ کو بھی سراہا اس موقع پر محترمہ مریم بنت عبداللہ العطیہ نے کہا کہ وہ حال ہی میں تشکیل دیئے گئے لبنانی کمیشن براہ انسان حقوق کی سپورٹ کریں گی اور دیگر اداروں کے ساتھ اس کے تعاون کے راستے کھولنے میں تعاون کریں گی اور عرب نیٹورک میں اس کی شمولیت کے لیے مطلوبہ شرطوں کو یقینی بنانے کے لیے بھی مدد کریں گی اسی حوالے سے محترمہ مریم الاتیہ نے لبنان کی باری سوسیشن کے رہنما جناب ناظر دعود کس بار سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ لبنانی کمیشن براہ انسان حقوق کی حمایت کی ضرورت ہے تاکہ اس کو انسان حقوق کے قومی اداروں کے عالمی اتحاد کی جانب سے ایک گریڈ مل سکے جمہوریہ سومالیہ کے وزیر آزم جناب حمزہ عبدی بری کے ساتھ دارالحکومت مقادشو میں سومالیہ کے لیے قطر کے صفیر جناب حسن بن حمزہ حاشم نے ملاقات کی ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا مروندی کے لیے قطر کے غیر مقیم صفیر جناب حسین بن احمد الحمید نے جمہوریہ بروندی کے ساٹھ میں یوم آزادی کی تقریبات میں حصہ لیا یہ تقریبات دارالحکومت بوجنبورہ میں مناقض کی گئی ریاست قطر نے کہا ہے کہ اس کی شدید خواہش ہے کہ افغان خواتین امن عمل کی تعمیر اور پیس میکنگ پروسس میں بڑھ چل کر حصہ لیں ان خیالات کا اظہار جنوہ میں قطر کے مستقل وفد کی ایکٹنگ چارڈی افیرز محترمہ جوہرہ سویدی نے افغانستان میں لڑکیوں اور خواتین کے انسانی حقوق کی صورتحال کے متعلق انسانی حقوق کانسل کے اجلاس کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ قطر کے خواہش ہے کہ افغان خواتین امن کے عمل میں ایکٹیبلی پارٹیسپیٹ کریں اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز نیویورک میں قطر نے یوینو کی جنرل اسمبلی کے ایک عالی سطحی اجلاس میں شرکت کی یہ اجلاس دنیا بھر میں روڈ سیفٹی کو بہتر بنانے کے موضوع پر بڑایا گیا تھا جس میں دنیا کے ایک سو تیس سے زیادہ ملکوں کے عالی سطحی وفود نے حصہ لیا قطری وفد کی سربراہی قومی کمیٹی برائیٹ ٹرافک سیفٹی کے ممبر اور سیکریٹری جناب انجینئر محمد عبداللہ المالکی نے کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب المالکی نے روڈ سیفٹی کو بہتر بنانے کے لیے قطر کے اقدامات اور اس زمن میں اس کے تجربات اور میڈل ایسٹ اور ترقی پذیر ملکوں میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے قطر کے منفرد تجربے پر روشنی ڈالی ریاست قطر نے اپنے بیان میں دنیا کی ملکوں سے اپیل کی کہ وہ اگلی دہائی کے لیے روڈ سیفٹی کے متعلق اقوام متحدہ کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں تعاون کریں حجاج بیت اللہ کے استقبال اور ان کے آرام کا خیال لکھنے کے لیے مقامات مقدسہ میں انتظامات کا سلسلہ بخوبی جاری ہے قطری حج مشن حجاج اکرام کی رہائشگاہوں کی انسپیکشن کر رہا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ قطر سے جانے والے حجاج با آسانی مناسق حج ادا کر سکے جدہ میں قطر کے قنسل جنرل جناب راشد بن سعید الخیارین نے مکتر المکرمہ کے العزیزیہ نامی علاقے میں واقع قطری حج مشن کے دفتر کا آج دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے حجاج اکرام کے لیے مخصوص میڈیکل سینٹر کا بھی افتتاح کیا واضح رہے کہ دنیا بھر سے لاکھوں آزمین حج مکت المکرمہ کا رخ کر رہے ہیں جہاں کورونا وبا کی وجہ سے لگائے گئی پابندیوں کے پیش نظر دو سال کے وقفے کے بعد اتنی بڑی تعداد میں حجاج اکرام حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیون سے سن رہے ہیں فلسطین کے چیف جسٹس اور اسلامی تعلقات اور دینی امور کے لیے صدر کے مشیر جناب محمود الحباش نے مسجد اقصہ میں کل اتوار کو باب الرحمہ کی بے حرمتی کرتے ہوئے وہاں تلمودی رسمیں ادا کرنے کے یہودی آبادکاروں کے منصوبوں سے خبردار کیا ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا اعلان جنگ کے مدرادف ہوگا اور یہ مسجد اقصہ کی کھلی بے حرمتی اور دنیا بھر میں کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کی توہین ہوگی بھارت کی سپریم کورٹ نے حکمران بھارتی ایجنتہ پارٹی کی سابق ترجمان نوپور شرمہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ٹی وی پر آ کر پوری انڈین نیشن سے معافی مانگے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کے استاخانہ بیانات کی وجہ سے ملک میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے کشیدگی پھیلی اور بعض عرب اور اسلامی ملکوں کے ساتھ اچھے بھلے صفارتی تعلقات کو دھچکہ پہنچا یوکرین اور روس کے درمیان جنگ جاری ہے یوکرین کے مشرقی خطے دنباس میں واقع شہر لیسٹ شانسک اور اس کے آس پاس واقع دیہاتوں میں کئی مقامات پر آگ لگی ہوئی ہے روس اس شہر اور نواہی علاقوں پر کئی دنوں سے شدید بمباری کر رہا ہے اسی دوران مکولائیو نامی ایک اور بڑے شہر میں بھی طاقتور دھما کے ہوئے ہیں روس کا کہنا ہے کہ وہ فوجی مقامات کو نشانہ بنا رہا ہے جبکہ میزائلوں سے عام شہری عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید فوجی امداد فراہم کر رہا ہے یوکرین کی فوج نے الزام لگایا ہے کہ روس نے بلیک سی میں واقع ایک جزیرے پر ویس فورس بم برسائے ہیں اسی طرح علیسہ بندرگاہ کے قریب کیے گئے روس کے میزائل حملے میں یوکرین کا کہنا ہے کہ بیس سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے ریاست قطر نے لبنان کے دار الحکومت بیروت میں مناقض ہونے والے عرب ملکوں کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کی مکت المکرمہ میں واقع قطری حج مشن میں میڈیکل سینٹر آج سے کھول دیا گیا ہے جہاں قطر سے جانے والے حجاج اکرام کو طبی سہلیات فراہم کی جائیں گی فلسطین کے چیف جسٹس نے اسرائیل کی جانب سے کل مسجد اقصہ کے ار رحمہ دروازے کی بحرمتی کرنے کے منصوبوں سے خبردار کیا ہے اور قطر سینٹرل بینک نے چھٹی کے دن بھی لوکل ٹرانسفرز جاری رکھنے کے فیصلے کے بعد دو سو تیس ملین ریال سے زیادہ رقم پر مشتمل پچیس ہزار سے زیادہ ٹرانزیکشنز مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا دوسرا اور آخری نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا عبای طاہر اور تقنیقی معامل حشام خمیس البلوشی کو اجازت دیجئے خدا حافظ سلام علیکم دوستو میں ہوں شیخ نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چینل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بود پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ